بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ نے تمام بین بھائیوں کے لئے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کو سیہت تندوستی عطا کرے آمین سممہ آمین تو ویورس آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنی زمین پر کیا کوچھ اگایا ہوا ہے اور سرطنیوں کا سیزن ہے اور کون کون سی سبزیاں میں نے لگائی ہوئی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ میرے سبزیاں کون کون سی لگی ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں ملیاں لگائی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ملیاں لگی ہوئی ہیں آشاءاللہ بہت اچھی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بہت بڑی بڑی بھی ہیں یہ آگے بھی لگی ہوئی ہیں ملی جو ہے اس کا ہم سالن بھی بناتے ہیں اور اس کے بہت اچھے پراتھے بھی بناتے ہیں تو آج کل تو ایسی بھی ملی کا سیزن ہے کسی دن میں آپ سے ملی کے بہت اچھے پراتھوں کی رسپی جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کیسے اس کے پراتھے بناتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک نکال کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زب دس لگی ہوئی ہیں تو کسی دن میں آپ سے پراتھوں کی رسپی جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ملی جو ہے وہ نہار موہ یعنی غزہ سے پہلے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ خود دیر سے عظم ہوتی ہے تو اس لئے اس کے استعمال جو ہے کھانے کے دوران ہی کرنا چاہیے ساتھ میں آگے آج چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ شلجم لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زب دس لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے بیس میں بھی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے یہ دیکھیں ابھی کافی سارے ان کے پتھے بھی ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کو کہنا کون سے شلجم نکال کے دکھاتی ہوں میں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں بھی بہت اچھے لگی ہوئی ہیں موسیقی شلجم یہ آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں بہت اچھے شلجم لگی ہیں شلجم کے بھی ہم پراتے بھی بناتے ہیں اور اس کے بھی سالن بہت مزیقہ بنتا ہے تو لوگ تو اس کو بہت سارے دن مختلف فریقوسیس کا سالن بناتے ہیں جیسے آلو شلجم ہو گئے یا گوشت کے ساتھ جو شلجم ہو گئے گوشت کے ساتھ جو شلدیں بنتے ہیں وہ بہت مزیقے بنتے ہیں اور ہم زیادہ تھے تو گوشت کے ساتھ ہی بناتے ہیں تو اس کے بھی ویسے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھا کھانا چاہیے روٹین میں دن میں زیادہ تر کھانا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے کچھ مرچوں کے پودے بھی لگائے ہوئی ہیں تو آئے آپ کو پودے مرچوں کے دکھاتے ہیں کیسے لگی ہوئی ہیں تو ابھی پر یہ کافی بڑے بڑے پودے ہیں تو ابھی تو ان کا سیزن جو ہے وہ آف ہو چکا ہے تو یہ پودے بھی خوشک ہو چکا ہے صبح صبح اس کی اوپر آس پرتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارے پودے جو ہیں وہ سوک چکے ہیں تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ ان پودوں کو ختم کر دیں گے کے پودے بھی ان کے جگرے میں پودے لگائیں گے لیکن تھوڑی سی مرچی جو ہیں ابھی رہتی ہیں ہم آپ کو دکھاتی ہیں کہ کیسے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ان کے ساتھ لڑے باریک مرچے لگی ہیں جو موٹے موٹے کیوں ہمیں توڑ لیں ہیں اور بڑی پر خوشک ہونے کے لئے رکھ لیں ہیں پر مدہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے ہم نے کوئی گرائن کر لیں گے اور گھر کی مرس بنا لیں گے تو ابھی جو اس کے ساتھ یہ مرچ لگ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور باریک ہیں یہ لال مرچ کے سرخ مرچ اس کو ہم ساتھ بہرہ میں ڈالتے ہیں اور یہ چکنی بہرہ کے بھی کام آ جاتی ہے اس لئے ابھی ہم نے ان کو کھڑک ہی ہوا ہے نزید آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی یہ چھوٹی چھوٹی لگی ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں یہ دیکھیں پہلے اس طرح کی لگی ہوئی تھی بڑی بڑی تھی تو ابھی یہ ختم ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہ پودے بھی سوکے ہوئی ہیں گھر میں مرچے بھی لگی ہوں تو اس کا فیادہ ہوتا ہے جس میں ہمیں ضرورت کرتی ہے ہم آسانی سے اپنی گھر کی مرچ توڑ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پلک بھی لگائی ہوئی ہے تو کتنے گرین کلر ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایک دفع ہم نے اس کی بھی خوٹ لی ہے کیونکہ محلے والے جو ہیں وہ بھی ہم سے لینے کے لیے آ جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کھر ساعت کا سیزن ہے جس کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی پالک دی ہم نے ساعت میں ڈالنی ہے تو ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے تو ساتھ ساتھ اس کو پانی بھی لگا رہے ہیں تو جتنے اس کو پانی لگے گا مزید کی اچھی ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی یہ پالک جو ہوتی ہے گھر کی بہت مزیقی بنتی ہے کیونکہ یہ خات کے بغیر ہے تو بہت اچھے اس کا ذیکہ بنتے ہیں پالک کبھی مختلف طریقوں سے سالن بنایا جاتا ہے پکوڑوں میں بھی ڈالتے ہیں سالن بھی بناتے ہیں گوشت پالک کالو پالک اور ویسے آر قسم کے ساغ میں بھی ہم اس کو ڈالتے پکاتے ہیں تو بہت مزیقی بنتی ہے تو گھر میں جو بھی سبزی لگی ہے اس کا فیدہ ہوتا ہے کہ جس کیم ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم آسانی سے اپنے گھر کے سبزی توڑ لیتے ہیں اس لئے ہمارے پاس کھلی جگہ ہوتی ہیں تو ہم اپنے جگہ سے برطور فیدہ اٹھا کے ہیں کہ جو بھی سبزی ہوتی ہیں گھر کی لگاتے ہیں ابھی یہ سبزیوں کی سبزییں تھی ہم نہیں لیتے اور گھر کی سبزی کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اپنے گھر میں جو اینجی سٹیمزل کرتے ہیں بنا لیتے ہیں تو ساتھ میں ہم نے دنیا بھی لگایا ہوئے یہ بھی بہت گرین کلر ہے دیکھیں کتنا فریش فریش ہے بہت پیارا لگ رہا ہے تو سبزی دنیا جو ہوتا ہے یہ بھی ہمارے اپنے گھر کے ہو جاتا ہے تو جب یہ کچھا ہوتا ہے تو ہم اس کی چٹنی بہرہ بناتے رہتے ہیں ہر روز ڈیلی سالن میں بھی اس کو ڈالتے ہیں تو جب یہ پک جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہم اپنے گھر کا دنیا بنا لیتے ہیں یہاں ہم نے کچھ پودے بھی لگائے ہوئے ہیں تو یہ سنگترے کا پودے لگا ہوا ہے یہ بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے ابھی یہ سردیوں میں یہ تھوڑے خوشک ہو جاتے ہیں گرمیوں کا سیزناتا ہے تو یہ پھر سہرے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سنگترے وزارہ بھی لگتے ہیں تو یہاں بھی ہم نے ایک لیمو کے پودے لگایا ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی بڑے مزے کے چھوٹے لیمو لگتے ہیں بہت اچھی اس کے پتوں کے خشبو آ رہی ہے تو یہ ساتھ میں مروض کے پودے بھی لگا ہوا ہے تو ابھی کچھ ٹائم کے بعد یعنی دو ماہ کے بعد اس کے ساتھ بہت اچھے اچھے مروض لگ جائیں گے اور بہت پیارے پیارے لگتے ہیں اور بہت مٹھے ہوتے ہیں اس کے پتے یہ بھی سوک رہے ہیں تو ہمیں جہاں بھی زمین کی مطلب سائد پہ جگہ ملتی ہے تو ہم پودے بھارے بھی لگا لیتے ہیں ہر سبزی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے گھر کی لگا لیتے ہیں ہماری جہتر کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے گھر کی ہوگائیں ساتھ میں یہ تھوڑی سی سائٹ پہ جگہ بچی ہوئی تھی یہاں بھی ہم نے تھوڑا سی لیسن لگا دیئے ایسے تو میں نے دوسری زمین میں چار پانچ کیارے لگائی ہوئی تھے لیکن یہاں بھی تھوڑے سے لگا دیئے کہ جو جگہ بچ جاتی ہے جتنی زیادہ چیز جو جائے اچھ ہوتے ہیں جو بھی زیادہ ہمارے پاس زیادہ چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی فرمایش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس گاؤں کی اچھی سبزیاں اور یہ چیزی ہوں مطلب دھنیا وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پالتو ہے تو وہ ہمیں بھی دے دیں تو ہم کچھوں کو بھی دے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے پودینہ لگایا ہوئے کتنا ہرہ بھرہ اور سرسبز نظر آرہا ہے گھر کا پودینہ ہو ایسا سرسبز اور ہرہ بھرہ اور جب پودینہ کی چکنی دیں میں بنی ہوئی ہو اور پرکوڑے ساتھ میں ہو تو سردیوں کا موسم ہو اور ہلکی ہلکی بارش بھی لگی ہوئی ہو تو بہت مزہ آتا ہے ایسے موسم میں آپ بھی گھر میں ضرور پہ دینا لگائیں کسی گملے میں یا تھوڑی سی جگہ پہ تو یہ بہت جلدی لگتا ہے اور بہت پھیلتا ہے اور یہ بہت کام کی چیز بھی ہے موسیقی 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 آپ ہمارے دوسری زمین کahahaha میں وبھی دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے گائے کے لئے چارہ لگایا ہوئے ماشاءاللہ بہت زبردست چارہ لگا ہوئے تو کچھ نے تو چارہ جو ہے اس کے بھی ہم نے کٹنگ بکا لی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے تو جب ہم روٹین کے ساتھ اس کو پانی لگاتے ہیں تو یہ پھر مزید بڑا ہو جاتے ہیں مجھے بہت دے لگانے کے بھی بہت شوق ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے میں نہیں لگا پاتی کیونکہ کام اور بھی خافی سارے ہوتے ہیں تو ابھی ابھی اس دن گاڑی والے آئے ہیں تو آواز دے رہے تھے تو میں نے کہا ان سے ایک پودا لے لیتی ہوں تو یہ مالٹیکہ لی ہے ابھی ابھی لگایا ہے تو یہ سردی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے اس کی یہ جو ہے نا اچھی طرح سے نہیں ہوگا یہ دیکھیں لیکن انشاءاللہ اس کی گوڑی ویرا کریں گے تو مزید اچھا ہو جائے گا ساتھ میں آگے آئے میں دکھاتی ہوں کہ یہ انار کا پودا لگا ہوا ہے پہلے بھی میں نے آپ کے ایک بار دکھایا تھا تو ابھی یہ خوشک ہو چکا ہے ابھی اس کے سیزن نہیں ہے خوش دنوں کے بعد یہ دوبارہ سے آرہ ہو جائے گا یہ لیمون کی لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ یہ بھی سارے خوشک ہو گئی ہے یہ سوک گئی ہے کیونکہ ابھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ سوک گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہ مرود کا لگا ہوا ہے پودا یہ بھی چھوٹا سا ہے ایک اور پودا ہے جو میرے دوسری زمین میں لگا ہوا بڑا ہے تو یہ جو پودا ہے یہ چھوٹا سا ہے ابھی شام کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک ولاگ بنا لوں تو آپ کو سبزیاں اور یہ اپنے گھر کے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ دکھاتی ہوں ساتھ میں یہ دوسرا ڈوگی بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ در سے ہمارے راستے سے گزرتے ہیں تو یہاں آجاتے ہیں وہ دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا لیسن لگا ہوا ہے تو لیسن کے میں میں نے چار پانچ کیارے لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت زب دس لگا ہوا ہے تو جو گھر کا لیسن ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ بہت مزدار بنتا ہے اس کا زہکہ بھی اچھا ہوتا ہے تو بیر کا جو لیسن ہوتا ہے وہ تو خواہ سے پلا ہوتا ہے اس کا اتنا اچھا زہکہ نہیں ہوتا تو لیسن بھی آج کل تو مہنگائی جو ہے کافی ہے ایک لیسن بھی لیں تو وہ بھی کافی مہنگا ملتا ہے تو اس لیے ہم لوگ اپنے گھر میں اگاتے ہیں اور گھر میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں تو بہت اچھا جو ہے ہمارا لیسن بنتا ہے یہ میں نے بنوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی الویرہ بھی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کافی بڑی ہو رہی ہے اب یہ بھی لگائی ہے کہ اس کو جتنا پانی دیں یا مطلب جتنا اس کو بچا کر رکھیں یہ اتنی اچھی لگتی ہے الویرہ بڑے کام کی چیز ہے اس کی بھی ریسپیز بھی بنتی ہیں اور اس کی مہت ساری دوائیوں کے طور پر بھی یہ کام آتی ہے تو میں آپ کو اس کی ایک ریسپی بھی بنا کر دکھاؤں گی اور ایک اچھی سی فکی بھی بنا کر دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اور کیسے اس کی کیا کیا فوائد ہیں ساتھ میں آپ دوسری زمین کا بیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو سرسو لگی ہوئی ہے یہ ہم نے گائے کچارے کے طور پر لگائی ہوئی ہے تو اس کا میں ایک قیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ٹیم بھی ہمارا ساگ بھی دل کرتا ہے تو ہم اپنے آسانی سے گھر کا ساگ بھی بنا لیتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ شہروں میں اس طرح کی سولت موجود نہیں ہوتی لیکن کہ دیہات میں تو اس طرح کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ساگ تو عام جو ہوتے ہیں کہ اس لئے ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں چاہے وہ سرسو کا ساگ ہو چاہے پالا کا ہو چاہے جماعہ کا ساگ ہو تو اس وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کھلی جگہ ہوتی ہے ہم جو بھی فصل لگاتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے زمین کے ساتھ جو ہمارے بنیں بنی ہوئی ہیں ہم نے ان کو پر درخت بھی لگائے ہوئی ہیں تو درخت بھی بڑے فائدی کی چیز ہیں ان سے بھی ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ان کو لگاتے ہیں تو ان کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہر طرح کے کام آتی ہے تو اوپر سے جب ہم ان کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو اسے ہم تندور وغیرے جلاتے ہیں اور نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اسے ہم آگ جلاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ درختوں کی جو ہیں ہم نے کانٹ چھانٹ کر دی ہے کیونکہ یہ ابھی فصل کے لئے نقصان دے تھے تو ان کا سایہ جو تھا وہ فصل کو بڑھنے نہیں دیتا تھا تو اس لئے ہم نے کچھ کی کانٹ چھانٹ کر دی ہے اور کچھ درخت ابھی باقی ہیں تو ان کی بھی کریں گے تو انشاءاللہ میں نیکس ٹائم کسی ٹائم آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم ان کی کانٹ چھانٹ کیسے کرتے ہیں ویورز اب دن ڈال رہا ہے شام کے وقت گھاؤں کا ملظر بڑا خوبصورت لگتا ہے اور کچھ دیر میں سورج بھی غروب ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ویلاغ آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے مجھے اپنے رائے ضرور دیجئے گا جاتے جاتے وہی ایک چھوٹی سی بار کہ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب امیشہ آل نوٹفکیشن کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ ایسے ہی نزید دلچسپ اور خوبصورت بلاغ کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ہمارے طریقے سے بنی ہوئی لازیز اور دیسی ریسپیز آپ ضرور دیکھ سکیں گاؤں میں ضرور یاد رکھیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی